جی اسلام علیکم ویورز ایک بھائی کہنے لگے کہ آپ میکسوم نالج جو ہے ہمیں ڈلیور کر دیتے ہیں آپ مکینک ہیں یا کیا ہے کیونکہ مکینک جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے اور آپ جو ہے وہ فولی نالج ہمیں جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہوتا ہے سرگودہ سے کی تحصیل بنوال سے تھے سوری مجھے نام بھول گیا تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ سراہ میرے کام کو ایک دو اور دوست بھی تھے کراچی سے تھے انہوں نے پریسٹ انسٹال کرنے کے لئے میرے سے اپنین لی ان کو میں نے سارے انسٹالیشن کا میتھڈ بتایا گیس پریشر وغیرہ وہ سارا انہیں گائیڈ کیا تو ان کا سب کا بہت شکریہ جو آپ مجھ سے پریسن کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں میں اپنی ویڈیوز کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں کومنٹ کاللیج کے در ٹیچنگ کرتا ہوں یہ ساری ویڈیو بنانے کا پرپیس آپ کو نالج دینا ہے اور آپ کے نالج کو پرموڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سکل نہیں ہے جو آپ وہ کام جانتے بھی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ سارے سکلز انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے کچھ ٹریننگز کے حوالے سے ہم نے انویٹر کی ٹریننگ کر رہے ڈی سی کمپریسر کی ٹریننگ عام کروانے جائیں گے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں کیونکہ سیزن چل رہا ہے سیزن میں آپ بھی بیزی ہیں ہم بھی بیزی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے ٹریننگز کچھ کم ہے تو انشاءاللہ ضرور کرائیں گے آپ کو اس کی ٹریننگ آج جو میں نے جس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کمپریسر کولنگ کیسے اس کو پروائیڈ کی جائے اب لازٹ ٹائم کچھ دوستوں نے کمپریسر انسٹال کی یہ انہوں نے کہا جی وہ کمپریسر ہمارا بغیر پنکھے کے بھی کولنگ کر رہا ہے بغیر پنکھے کے بھی کولنگ کر رہا ہے یہ جتنے ڈی سی ایک اپنٹس ہوتے ہیں چاہے اس کی کٹس ہوں یا کوئی بھی ایک اپنٹ ہو پروسیسر ہوں ان کو فوسٹ کول کی ضرورت ہوتی ہے فوسٹ کولنگ یعنی پنکھے سے بھی دی جا سکتی ہے کئی اور طریقے لیکن موسٹر سے بچانا ہے ایسی چیز نہیں کہ پانی آپ ڈال کے اسے ٹھنڈک دیں تو ایسے نہیں ہیں تو انہوں نے جو کمپریسر لگایا تو میں نے انہوں نے کہا کہ یار بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کمپریسر چل رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویدر ٹمپریچر کتنا ہے موسوین ٹمپریچر آپ کا کیونکہ آج کل کی دنوں میں جو چل رہا ہے وہ ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سیکس میکسیم تھرٹی تک چل رہا ہے کچھ علاقے جو سندھ کے تھرٹی تک جا رہے ہیں تو اگر آپ پنجاب یا کے پی کے کی بات کرتے ہیں یا بلوجستان کی بات کرتے ہیں تو بلوجستان اور کے پی کے میں تو فیفٹین نائنٹین یہاں پر ٹمپریچر ہے پنجاب میں بات کریں تو ٹوئنٹی فائیو تک ہے کہ سندھ میں بات کریں تو تھرٹی تک ٹمپریچر ہے تو کیونکہ آپ گراچی میں وہ دوست کمپریسر انسٹال کر رہے تھے تو وہ ان سے میں نے پوچھا آپ ایسے کریں کہ مجھے سینسر لگا کے بتائیں کہ باڈی کے اوپر کمپریسر کی کہ اس کا کیا ٹمپریچر آ رہا ہے تو اس کا باڈی ٹمپریچر تھا فورٹی ڈگری سینڈی گریڈ فورٹی ڈگری سینڈی گریڈ تو اب جس کمپریسر کا سردیوں میں یہ ٹمپریچر ہے تو گرمیوں میں اس کا کیا ٹمپریچر ہوگا آئی نارمل ویدر کے اندر یہ ٹمپریچر ہے تو اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوگا تو اس کو کولنگ فرام کرنے کے لیے آپ کو فورسٹ فین فورسٹ کہتے ہیں خودکار طریقے سے آپ اس کو بیرونی ذریعے سے آپ اسے فورس فرام کریں گے طاقت فرام کریں گے پنکھا چلے گا یا ہوا اس پر پھینگے گے تا وہ ٹھنڈا ہوگا اگر آپ ایسے نہیں کریں گے جن بھائیوں نے ڈی سی کمپریسر استعمال کیا ہے اور پنکھا نہیں لگایا آپ نے کمپریسر کے ساتھ فین کا یوز کر لیں ہاں ایک بھائی نے کہا یار دیکھیں جی وہ بسوں میں آپ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی آپ بس میں کام کر رہے تھے یوٹونگ بس کا اس کے اندر آپ نے کمپریسر لگایا تو جی میں نے لگایا اس کے ساتھ فین کیوں نہیں تھا میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ پنکھا اس بس کے کام کے دوران اس لیے نہیں لگا ہوا تھا کہ بس کیونکہ روڑ کے اوپر چلتی ہے اور تب وہ اس کی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تب اس کا فریج چلاتے ہیں اور اس کی کولنگ میں کیونکہ اس کے نیچے وہ کمپریسر بس کے نیچے لگا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈائریکٹلی تھندک جو ہے وہ پروائیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے جو فریج ہوتے ہیں وہ گھر میں پڑے ہوتے ہیں وہ ایک دکھے پر پڑے ہیں وہاں ہوا ہر وقت سرکولیشن ہی کر رہی تو اس کے ساتھ فین نہیں ہوگا تو وہ آپ کا فریج جو ہے وہ کمپریسر ڈائمیج ہونے کے چانسز ہیں آپ اپنے کمپریسر کے ساتھ پنکے کا یوز کریں تاکہ آپ اپنے کانفرنشلی طور پر سیونگ کر سکیں اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو کمپریسر بردر آپ کا ڈائمیج ہو جائے گا آپ کو دوبارہ سے ریپلیس کرنا پڑے گا پھر آپ کہیں گے کہ ڈی سی کمپریسر کی ایفیشنسی نہیں ہے ایفیشنسی ہے لیکن آپ کی گلتی کی وجہ سے وہ خراب ہو رہا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ ویورز ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ